آپ سب کے لئے خوشی اور کامیابی کی خواہش ہے اور ساتھ ساتھ آپ سے یہ کہنا ہے کہ اگر کبھی زندگی میں آپ کو لگے کہ کسی نے اپنی خوشی کے لئے آپ کو کوئی دکھ یا تکلیف دی تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اس کو وہیں سے اور اسی شخص سے تکلیف ملے گی جس کے لئے اس میں آپ کو تکلیف دی تھی یہ کانون فطرت ہے اور یہی انسانی یہی کوئیٹک جسٹرس کا تکالہ ہے پچیس میں اپنے چھبیس میں اپیسوڈ میں آج بیس جولائیس دوہزائے بائیس کو میں آپ کو پشاملیت کہتا ہوں آج کا اپیسوڈ میں میں ذکر کروں گا اپنا جوگزہ ٹنیور تھا جنرل مہین الدین حیدر کے ساتھ بطور رزیر داخلہ یہ نینٹی نائن اکٹوبر نینٹی نائن کے اینڈ سے لے کے ٹو تھاؤزن بان تک 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 ان سال دیر سال کا پیریڈ تھا بہت دلچسپ اور بہت چیلنجنگ پیریڈ تھا اس میں پریم شرف کی گورنمنٹ تھی ان کا اپنا ایجنڈا تھا اور ان کے اپنے گول سے اور ابجیکٹیو سے اور مہین الدین حیدر اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کا ایک اہم اسٹرومنٹ تھی جنرلوی رندین نے آتے ہی تین چار پروجیکٹس کے اوپر کام کیا جن میں سے ایک دی ریپنیلیشن تھا دوسرا ایکسٹریمیزم کے اگنس ڈرائیو تھی دوسرا سمگلنگ کے اگنس ڈرائیو تھی جو تھا نادرہ کو مورڈنائز کرنا مقصود تھا نادرہ کو اور ایک بورڈر کنٹرول کا پروگرام تھا پروجیکٹ تھا پائیس جس کا میں نے پچھلے اپی سوڑ میں ذکر کیا سب سے امپورٹنٹ جو چیز سب سے امپورٹنٹ تو نہیں کہہ سکتے بہت امپورٹنٹ چیز کیونکہ اس وقت پر گئے شرف صاحب لوکل گورنمنٹ کو زیادہ اہمیت دینا چاہتے تھے شاید ان کا مقصد پولیٹیکل کومنٹ ہو جائے لیکن شاید ان کا مقصد پارلیمنٹ پارلیمنٹ تو وہ ڈیزول کر چکے تھے تو پارلیمنٹ کی اہمیت کو کم کر کے اور لوگوں کو تھوڑا سا یہ احساس لانا تھا کہ وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان کی پارٹسپیشن ہے بلکہ معاملات میں اس لئے وہ لوکل گورنمنٹ کو آگے لانا چاہتے تھے اس مقصد کے لئے انہوں نے دو کام کیے کہ ایک تو انہوں نے دسٹک منیجمنٹ گروپ جو تھا جو ایڈمیسٹریشن کا ایک اہم انسٹرومنٹ تھا اس کو تھوڑا انہوں نے پیشے کیا اور اس کی جواب پہ پبلک ریپیزنٹرز کو لے کریا لیکن ساتھ انہوں نے پولیس ریفارمز کرنی چاہیی اور پولیس ریفارمز کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا ایک دسٹک منیجمنٹ کا انفلینس کم کیا جائے شاید ان کا یہ مقصد تھا دوسرے کہ پولیس ریفارمز پولیس کو لوکل ایک اٹانومی دے کے ان کو زیادہ سٹینگتن کیا جائے ہو سکتا ہے ان کی اچھ نیک نیتی ہو لیکن چونکہ بیسیکلی ایک سارا ریجیم ڈیموکریسی اور سارے دوساری چیزیں جو ان کے خلاف کام کرا تھا ایک مارشلہ تھا اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے کیا مقاصر تھے جنرل صاحب کے تنور میں دو تین چیزیں بڑی انٹریسٹنگ انسٹرنس ہوئے ان کا ایسے میں جلدی جلدی ذکر کر دوں پولیس ریفارمز کے اوپر کام ہو رہا تھا تو اس وقت کے بڑے بڑے جو سیلیبریٹی پولیس آفسر تھے شگری صاحب ایک ریٹائرڈ آئی جی تھے پھر شویب سرنل صاحب جو پولیس کا بھین کہا جاتا ہے جن کا کنٹیبوشن ہے وہ ایک درانی صاحب مجھے ان کا نام بھول رہا ہے اس وقت وہ اس پی اسلامباد کے اس پی اسلامباد ہے ابھی حال ہی ہو حال ہی ہو کے پی کے آئی جی کے طور پر شاید ریٹائر ہوئے اسلامباد میں اس اس پی تھے ان سارے آفسرز ایک پروجیکٹ اس پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے تھے پولیس ریفارمز کے اوپر کام کر رہے تھے سارے کے سارے تو بہت زیادہ میٹنگز ہوتی تھی اور اس میں جنرل صاحب کا سرار یہ ہوتا تھا ان کا وہ انسسٹ اس بات پر کرتے تھے کہ پولیس کو کوشش کریں کہ زیادہ پبلک سررز اورینٹیٹ بنائیں ریفارم اس طرح کریں وہ سنگاپور کا موڈل لے آئیں وہ کو جاپان کا موڈل کافی سارے موڈل انہوں نے ڈسکس کیے اور اس میں سے کوئی پولیس ریفارمز کے اوپر کام کر کے کچھ لے گیا پھر ان کا یہ کہنا تھا جنرل صاحب انہوں نے بار بار ان سے کہا کہ آپ پولیس ریفارمز کے اوپر کام کر رہے ہیں لیکن خدا رہا اس موقع کو صرف اپنے سروس کا ڈر کو ایکسپینڈ کرنے کے لئے استعمال نہ کریں کہ اپنے ٹاپ زیادہ ہیوی نہ بنائیں گریل اکیس پیس اکیس بھائی کی پوستیز زیادہ کریٹ نہ کریں لیکن انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کیا بات ان دی اینڈ اس پانسیبیلٹی تو تو پولیٹیکل کورمنٹ کی ہوتی ہے جنہوں نے باری فارمز ان کو انہوں نے اپروو کیا اور ان کو بعد میں ان کو لاغو بھی کیا تو پولیس والوں نے پولیس سروس نے اس واقعے کو بڑا اچھا ایکسپلوائٹ کیا بڑا اچھا یوز کیا اپنے سروس کیڈر کو ایکسپینڈ کرنے کے لئے انہوں نے ایک انٹسٹنگ چیز یہ ہو گئی کہ جن دنوں ان دنوں پریزیڈنٹ کلنٹن نے آنا تھا پاکستان کے وزرٹ کیوں پر ایک بڑا مختصر سے چند گھنٹوں کا شاید وہ پریزیڈنٹ ابھی تک رفیق تار ابھی تک پریزیڈنٹ تھے بنا تھا تو اشام کو اگلے دن جب اس نے آنا تھا اسے ایک دن پہلے اشام کو ہمارے منسٹری آف انٹریٹ کے ایک ایڈیشنٹ سیکٹری مجھے ان کا نام جا دیا ہے شاید سنیم نورانی صاحب تھے یا پاشا صاحب تھے حسن عزا نہیں حسن عزا پاشا تو سیکٹری سے ایک بہرحال ایک ایڈیشنٹ سیکٹری تھے انہوں نے اشام کو فون کیا کہ کلنٹن کا کل وزٹ ہے تو یہ پولیس والے ایک کوئی ٹرافک پلان دے کے آئے ہیں تو اس کو مطبع اخباروں میں ایک ایڈ کے طور پر چکوانا ہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے آپ امرجنسیوں کو کال کر کے اور ان کو ان سے وہ ساری ایک قسم کی ان سے ان کی پریزیمٹیشن لے کے اور یہ سارا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کر نہیں سکتے اس میں پروسیجر اس میں فنڈز ایویلیویٹی سرڈکیٹ دینا بھی شامل ہوتا ہے تو آپ یہ ایڈ چپوائیں اخباروں میں کسی بھی سورس اور کال اس کو چھپنا جاہیے اس کی پیمنٹ بغیرہ پر ہم کر دیں گے تو اب یہ سچویشن ایسی ایسی تھی کہ حالانکہ مجھے خدشہ تھا کہ بعد میں مجھے مسائل پیدا ہوں گے بل وغیرہ کی پیمنٹ کے لیے چکر اس کی فرمالٹیز ہمیں پوری نہیں کیتے لیکن غیرحال میں نے ایک ایجنسی جو میرے زیادہ قریبی دو سے ایجنسی 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 بعد میں وہ ایجنسی ایجنسی بن گئی اور ڈیوائیڈ ہوئی دوتی جب ایجنسی ایجنسی ہم میرے دوستے کنل صاحب سے ہم نے زرخاص کی کہ ہمیں یہ ایڈ چھپنا ہے تو انہوں نے وہ ایڈ جن جنے فاروں میں ہم نے کھا تو ایڈ چھپوائے گیا ایڈ چھپ گیا میں نے بیل ایڈیشن سا کساب کی شرمیں پیش کیا انہوں نے کہاں ہاں ہاں کرتے ہیں بالکل اس کے بات خاموشی ہوگی کافی عرصہ گزر گیا حتیٰ کہ پھر دو تین دفعہ مجھے منیسٹر سے بات کرنی پڑی پھر مجھے ایک جو ہماری ایک ریگولر فورٹ لائٹلی میٹنگ منیسٹری کی ہوتی تھی جس کا ایک باقیادہ ایجنگا ہوتا تھا اس میٹنگ میں میں نے ذکر کیا کہ یہ پیمنٹ ان کی طرف ہے ڈیو ہے وہ پیمنٹ ہمیں تیتیس لاکھ کے کتنا کتنی ماہو تھی اور وہ ہمیں ملنے رہی تو اب کیا کیا جائے تو انہوں نے پھر سختی سے کہا ایڈیشن سیکٹریز اور سیکٹریز ہے کہ اس پیمنٹ کا فوری طور پر بندوست کیا جائے اب پیمنٹ جو تھی وہ تو بیسیکلی کرنی تھی پولیس میں پولیس کے مہر سے ہونی تھی پیمنٹ اس کے اوپر پھر انہوں نے پوشتاج کی اور بھاگ دور کی اور پتہ چلا کہ وہ پیسے جو اپروو ہوئے تھے تیس لاکھ جو بھی اماؤن تھی نہیں کر سکتا مجھے پھر اپنے پھر کر جالا ایک سیکٹریز یاد نہ ہو اس وہ اماؤنٹ اسلامباد پولیس کے جناب اس وقت کیسے سیسی صاحب جناب جانی صاحب نے کسی اور مقاصد کے لئے خرچ کر لی ہے کہیں انہوں نے اپنا دفتر بڑا کر لیا یا انہوں نے اور کچھ کر لیا یا کوئی گاڑی لے لیا پتہ جانے کیا کیا اور انہوں نے کنوینینٹلی ایک نور کر دیا کہ یہ بل بھی ہم نے پیہ کرنا بہنال وہ پھر دوبارہ منسٹر صاحب سے میں نے بات کی پھر نیسرے سے اپروو ہوئی پھر کہیں جا کے یہ بل پیمنٹ ہوئی تو اس قسم کے اور چھوٹے چھوٹے انٹیئر منسٹری میں ایک دفعہ منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میں میڈیا سے بات چک کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ میں کوئی نون آرٹیکل رائٹرز اور کارمیس سورل کو کوئی پندرہ بیس تیس کو انوائٹ کر لیتا ہوں اور اسے لنچ پہ آپ کی بات چکروا دیں گے تو انہوں نے اگری کیا ہم نے دو تین دن کا ٹائم بٹے کر کے اور وہ میٹنگ ہم نے فکس کر لی سلامباد کلب میں لنچ کے اوپر نسٹر صاحب کے ذا اسی دوران میری فیملی میں شاید کوئی ایسا معاملہ ہوا شاید میری مدلہ کی وفات ہو تو ایک دن کے لیے میں وہاں مصروف تھا دفتر نہیں گیا پیچھے سے ایک کوئی ڈپٹی سٹی صاحب تھے انہوں نے نسٹر صاحب کو پٹی پڑھائی کہ یہ اتنی لوگوں کو کیوں آپ انوائیٹ کر رہے ہیں یہ تو خام کا پیسے کا خرچہ اور یہ پی آر رفتہ نہیں کن چکروں میں آپ کو اس نے ڈالا ہوا ہے اور یہ آپ ایک دو کو بلا کر اسے بات کر لیں اور اس طرح سے کر لیں تو منیسٹر صاحب نے رات کو مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا خرچہ آپ کر رہے ہیں میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اگر دیس بندوں اور پان میں میٹنگ آفٹریوں سے کرواتا رہوں گا چاہشہ کہ وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے وہ اس کو آپ پریسٹ آب نہیں کہہ سکتے تو انہوں نے کہا اچھا چاہ چاہ بادلے ناخرہ سکتا چکہ اب ہم نے میں نے کہا کہ ان کو انفرام بھی کر لیا ہے بک بھی تیع کر دیا ہے بلاب میں بکنگ شکنگ بھی ہو گئی ہے تو اب اس ٹھیک نہیں لگتا کہ آپ اس کو کینسل کریں تو اگلے دن خیر وہ میٹنگ ہوئی تشیف لائے انہوں نے جو بھی لوگ پندرہ بیس آئے تھے سب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی بڑی کھل کے اگلے دن نسرت جاوید نے اتنا خوبصورت کالنم اس کے اوپر لکھا چونکہ نسرت جاوید اس وقت تو انگریزی کے کالنم اس کے طور پر جانے جاتے تھے انہوں نے بات میں شروع کی لنچین میٹنگ ویڈ ڈینیمک منسٹر تو منسٹر صاحب اتنا خوش ہوئے اس کو دیکھ کے وہ لے کے گا اس کی کلپنگ ویڈا انہوں نے اوپر بھی دکھائی ہوگی میرا مطلب ہے کہ منسٹری کے اندر جیسے چھوڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے خلاف اسپیشلی یہ جو منسٹری کی ایسی اف انٹیریر کی جو ایک بیروکریسی تھی ان کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت ریجل بیروکریسی اس منسٹری میں جو بھی آ جاتا تھا وہ ایک قسم کا دھانیدار اور ایک قسم کا مطلب ہے کہ وہ تثیل دار بن جاتا تھا ذہنی طور پر ان کی سیڈنلی منسٹری اف انٹیریر میں آ کے لوگوں کی جو ایک بیروکریٹ کی سیبل سرونٹ کی ایک ویجن ہوتا ہے وہ سمہو کہیں نہیں کہیں غائب ہو جاتا تھا یہ منسٹری اف انٹیریر میں میں نے دیکھا ایک ہمارے منسٹری میں ہوتے تھے ایڈیشنل سیکٹری رشید خان صاحب وہ اچھا اس سے پہلے جو ایڈیشنل سیکٹری جن کا میں ذکر کروں جن کا مجھے نام یاد آگیا غلام رسول غلام رسول صاحب وہ لاہور سے تھے جو لاہوری گروپ سیبل سرپرنٹ کا ان کی خواہش تھی کہ وہ لاہور جائیں اس مقصد کے لئے وہ کبھی کسی کے ساتھ بتنیزی کرتے تھے کبھی کسی کے ساتھ لڑائی کرتے تھے کبھی کسی کے ساتھ میرے ساتھ دنوں نے ایک لڑائی کی مستر صاحب تھکبات پہنچی تو ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ان کی شکایت لگایا ان کی لاہور کلانسٹر ہو گیا یہ منظورت کرنے جو سیبل بیورکریسی کا اور یہ سارے اچھا رشید احمد خان صاحب ایک ذہنی مریض تھے ان کا زندگی کا واحد مقصد لگوں کو ٹورچر کرنا تھا سیکشن افسر کو ڈیفٹی سیکٹریز کو برا کے باہر اپنے ذکر کے بٹھا لیتے تھے ان کو گھنٹو انتظار کرواتے تھے پھر کہی جا کے ان کو ملتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا اچھا نہیں خاص ضروری کام نہیں تھا پھر آپ کال آ جائیں ابھی شوڑیں یعنی اس قسم کی حرکتیں خان صاحب کیا کرتے تھے وہ جہاں بھی اللہ ان کو خوش رکھے امید ہے ابھی بقید حیات ہوں گے ایک دن ایک اخبار میں کوئی خبر چھپ گئی ایسے منسٹری کے بارے میں کوئی بلدگ جیسے کہتے ہیں اندر کی خبر ہوتی انٹرنل وہ جنللیس رجل جگہ پھر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی خبر ڈھوڑ لیتے کہی نہیں گئی تو مجھے رشید انم خان صاحب نے برایا آپ مجھے خبر دکھائی اور مجھے دکھا کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار اس اخبار میں کام کرتا ہے جو آپ نے اس کو یہ خبر دیا یہ بڑا حسائیہ کہ یہ نانسنس بات کر رہا ہے میں نے کہا جی سر اصل میں یہ میرے معموق اخبار اب رشید انم خان صاحب کو یہ توقع نہیں کہ کوئی گریر سترہ کا افصار بٹھارا گیا یا سترہ کا صاحب ان کے سامنے ازوا سے باب کرے گا وہ چیز لکھ رہے تھے کوئی مطلب کلم کے ساتھ کچھ تسکت کر رہے تھے یا وہاں کھڑا ہوا تھا تو جو میں نے کہا کہ یہ معموق اپ کلم ان کے ہاتھ سے گر گیا کوئی جیسے سکتہ تاریخ ہو گیا کہ یہ کیسے مطلب ایک گریر سترہ کی افصار ہے مجھے اس کسوں کا جواب دیا پھر انہوں نے خط لکھا ہماری منسٹری کو میرے پی آئیو کو خط دکھا کہ جی یہ جو آفسر ہیں ہمارے ساتھ جو اٹیج ہوتے ہیں ان کی ایسی آر میں ہماری سے ہونی چاہیے اور بغیرہ بغیرہ تو ایسٹرہ کورٹ کے مطابق تو منسٹری آر انفرمیشن کے جو ہمارے پی آر او یا انفرمیشن آفسر جو منسٹری اٹیج ہوتے ہیں ہمارا پی رول اور ہماری کنٹرولنگ منسٹری آر انفرمیشن ہوتی ہے پی آئیو صاحب کی طرف سے ہمارے سوکر ڈریکٹر تھے ملک جاوی سرفاز ماشاءاللہ آدان کو حری کر رحمت کر انہوں نے جواب میں وہ ایسٹرہ کورٹ سے وہ نکال کے جو منسٹری آر انفرمیشن کا انفرمیشن گروپ کا جو اٹمیسٹریٹیو کنٹرول کا جو جو وہ پرویزن تھی وہ نکال کے انہوں نے خات دکھ کے ان کو جواب دے دیا تو ابھی بھی میں ہمارے آفسر جو انفرمیشن گروپ کیا ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ آپ جس میں اس لیے کے ساتھ اٹیش ہوتے ہیں آپ کا پی رول وہ نہیں ہوتا آپ کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہوتا یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے پرفیشنلی